یہ جو سابر نامی شخص قتل ہوگا ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہے وہ میرا نہیں اس میں کوئی متعلق تھا وہ قربان کے ساتھ دوستہ میرا تھا ایسے بچوں کو کبھی تضاب پھینک دیا کبھی گردن دبا دی کبھی نالے میں دکے دے دیئے وہ نشا کرتا جب نشا نہیں ملتا تو پھر کبھی والدہ کو مارنے لگ پڑا تو کبھی وہ اس نے میری مامی کو مارا اس نے مجھے فون کی پوچھا تو آپ نے کہا بدماشی کرنے کے لیے جا رہے تھے وہاں صلح کروانے کے لیے جا رہے تھے نا ان کی بدماشی کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے تھے بدماشی ناظرین فورٹی ٹو اچی ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان اومیر علیہ ناظرین اس وقت پولیس ٹیشن تھانا تھے شیہم کے اندر میں موجود ہوں جہاں پہ ایک دل خراش واقعہ پیش آیا چار دوست جنہوں نے کٹھے بیٹھ کے ڈرنگ کی اور اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ایک دوست جو تھا ان میں سے اس کو فائر لگ جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پولیس نے ان ملزمان کو قریفتار کر لی ہے اندر چلیں گے اور ان ملزمان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں کہ ایسا کون سا واقعہ ہوا کس وجہ سے سبر نامی شخص کو قتل کیا گیا آئیے وہ ملزمان موجود ہیں ہمارے معاچہ کے اندر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ شراب پی کے دوست نے دوست کا قتل کر دیا یا اس طرح نجائز اصلہ رکھنے کی وجہ سے چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے اور بعد قتل و گھرہ تک ہون جاتی ہے ایسا ہی واقعہ کے حدود میں پیش آتا ہے میرے ساتھ وہ ملزمان موجود ہیں جو صلح کروانے کے لیے گئے شراب پی اس کے بعد غلطی سے یا کسی بھی طریقے سے فائر چلا اور سبر نامی شخص کا قتل ہو جاتا ہے مزید ہم ان ملزمان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ سبر نامی شخص کو فائر کس نے مارا کس طرح سے یہ سارا واقع ہو السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد نائیم محمد نائیم کیا کام کرتے ہیں روٹل ہے چائے کا ہاں پہ گاؤں پیرو والا میں شادی شدہ ہو ہاں 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 ہی اپنے بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے شادی کو کتنا ارسا ہو گئے چار پانچ سال ہو گئے ہوتل کے لیوہ کیا کام کرتے ہیں بس ہوتل پہ رہتا ہوں یہ جو سبر نامی شخص قتل ہو گئے اس میں آپ کا کیا کردار ہے وہ میرا نہیں اس کے کوئی مطلق تھا وہ قربان کے ساتھ دوست تھا میرا تو وہ اس کا دوست تھا تو قربان نے مجھے فون کی ہے بھی یار تیرے بھائی کے آڈر ہو گئے ہیں تو میں کہا یار صبح ہو جائیں گے وہ میسیج آ گیا ہے کہا یار میں آ رہا ہوں تو باجی مزمل کے پاس جانا ہے مرحہ مسائے ہیں تو اچھی کہنا آڈر کروانے تو میں کہا ٹھیک کہ میں آ رہا ہوں میں اور شفیق دونوں اس قربان کے پاس آ گئے ہیں وہ ان کے عزیزوں کو وہاں مزمل کے دیرے میں چھوڑا ہے تو پھر اس نے کہا یار وہ صابر نام میرا دوستہ وہ فون کر رہا ہے دو تین دن ہو گئے ہیں پھر اس نے اس کو کال کی ہے بھی تو چونگیتے آیا کھاریالی چونگیتے میں آ گیا کسور پھر ہم کٹھے ہو کے وہاں چلے گئے ہیں وہ وہ جو صابر تھا وہ اس کے پاس پسٹل بھی تھا وہ خراب تھا وہ کہہ رہا یار یہ لسانسس کا میں نے نیا نیو کھو کروایا ہے اور وہاں پہ آپ لوگ کیا لینے کے لیے کہ گئے تھی کس لیے بلایا تھا صابر صابر نے قربان نے کہا تھا کھاریالی چونگی پہ آجاؤ وہاں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ڈرنک بھی لے گیا تھا صابر خود ہی لے گیا تھا کس نے درنک کس کس نے کی تھی یہاں شفیق نے کی ہے اور قربان نے اور صابر نے آپ نے میں نے کی نا وہ جس نے فائر مارا ہے جس سے فائر لگا ہے وہ کہتا ہے میں نے بھی نہیں کی آپ نے آپ نے کیوں نہیں کی تو میں کرتا ہی نہیں سا دنکٹروں کو میں نہیں کرتا پھر میں نے افضال کو فون کیا ہے میں ان کو کہا یار وہ باجی کیریے لیٹ آنا ہے تو میرے ماں میں گیا جگڑا ہوا ہے تو اگر وہاں کہو تو چلیں تو اس نے کہا ہم چلتے ہیں سابر کو کہا سابر کو ہم نہیں جانتے تھے قربان نے اس کو کہا یار ہم جا رہے ہیں تو پھر آئیں گے اس نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے دو تین دفعہ کہا تو پھر افضال کو فون کیا اور یہ کہہ رہا میں آ رہا ہوں کیونکہ اس کو میں نے صبح فون کیا تھا قربان کے فون آنے سے پہلے تکر میں ساڑھے ساٹھ آٹھ بجے میں نے کہا یارو مامی نے نہ پھر مامی نے ماری آئی تو آپ آنا ہوتے چلنا ہے آپ کی مامی کیا رولا تھا وہ میری مامی کو ایسے بچوں کو کبھی تداب پھینک دیا کبھی گردن دبا دی کبھی نالے میں دھکے دے دی وہ نشا کرتا جب نشا نہیں ملتا تو پھر کبھی والدہ کو مارنے لگ پڑا تو کبھی وہ اس نے میری مامی کو مارا اس نے مجھے فون کیا پہلے بھی ہم اس کو اسی تھانے سے دو دفعہ چڑھا کہ میں اور افزار لے کے گئے ہیں تو اس نے افزار نے کہا آپ چال لے ہیں کہنہ پسٹل لئے ہیں کہنہ پسٹل کی کرنا ہی کہنہ وہ درامہ درواؤں آگے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کہا تھا پسٹل لے کر آنا اس کو درائیں گے دمکائیں گے آپ کہہ رہے ہو اس نے کہا اس نے کہا لیا ہوں پسٹل درامہ دمکائوں گے میں آکھا لیا آگا یہ بات آپ نے کی تھی پہلے یا اس نے کی昨ہ پوچھا تھی میں نے کہا لیاpointsat was utter to you بدماشی کرنے کے لئے جا رہے تھے وہاں نہیں نہیں کلی ہوا discouraged صلاح کروانے کے لئے جارہے تھے بدماشی کرنے کے لئے تو نہیں جارہے تھے بدماش ہیں آپ نہیں سٹر سر وہ کہہ رہا ہے سکتے درام آگئے ہیں جیڈا نہ کھڑو رہا ہے جانے بچے ہمارے گھلو گ complexities سارے ہوں تنگ کار رہے گی تنگ کرنا چھوڑ دیا اس نے پھر مگوانے کی وہ تو وہ لڑائی تھی نا صلاح کروانے کے لیے اب جا رہے تھے ڈرانے دھمکانے کے لیے جا رہے تھے ہاں جا ہاں جی نہیں وہ ملا ہی نہیں تھا پھر وہ پھر یہ سابر کے پاس نہیں آیا تھا جہ یہ بعد میں پھر افضال کو بعد میں فون کیا میں نے کہا یار ہوایا نہیں کہ اندھا یار میں آنا میں میرے بھائی میرے بھائی گا اڈر اس نے ہی کروائے ہیں افضال نے یہ ٹیکنیکل کالج میں میں یارو بھائی گا اڈر ہو گیا تھے بڑا راضی کہنا میں انہیں آنا پہ آپ آجی کو چلنا ہے مٹھیا ہی لائے کے میں یارو قربان دے آرڈر کرانے کہنا تھا ٹھیکی میں آپ لوگ نے پھر شراب کا بھی انتظام کر لیا سر وہ خود ہی لے کے ہے تو وہ بعض میں باہر کسی کے وہ اپنی پیسوں سے لے کے ہے آپ لوگ بلانے کے لیے کون وہ خود ہی لے کے ہے شراب ہم کو تو اس پتہ بھی نہیں تھا تو وہ جب افضال آیا تو یہ شراب پی رہے تھے قربان شفیق اور وہ مرنے والا تو اس نے اس کا پینی انہیں کہا نہیں میں نہیں پیندہ میں نہیں پینی تو انہیں کہا یار یہ کینٹ آپ یا باجی کو جان چاہتے آپ کو لے آلو آئیے کہ اندھے چالی یار آپ جامن جامنے کرنا ہے پھر سارے سے اٹھے چلے گئے ہیں کلے آلے تو اٹھے جایا کیسی ہے یہ اٹھے چھاہتے بھائے گئے ہیں بچے تھلے سی مامی بھی تھلے سی اٹھے دو چار منٹ بیٹھے ہیں ہاں تھے ساڑے کو تیندہ ٹائم سی تھے باجی نے ادھے رکال کا آتی بھی بھائی میں آگیا میں تھوڑ دے تکرہ پہنچنے میں تو سی آئیو اچھا ہے انہوں قربان انہیں کہا ٹھیک ہے اندھے جڑا اندھے کلو پسٹل سی سابر کلو انہیں آفدہ چوڑی جی رکھیا سی اچھا ہے اے ہم سامنے بیٹھے ہی دو میں انہوں کہندہ افضال ہوں انہوں کہندہ بھی میں پسٹل چیک کرا انہوں کہہ نہیں یار میں نہیں کرانا اسے پہلے اس نے ڈرنک کر لی تھی یہاں کر کے گئے تھے وہ پہلے ایک ڈرنک ڈرنک کو پہلے ہی کر لی تھی نا تو وہ چیک کرانے گئے اس نے چیک کرتے رہے ہیں وہ باجی نے پھر کول کیا نے کہا بھی آجو وہ قربان کو کول کے لا گیا رہے اس نے کہا یار اللہ انہیں اٹھ کے ساروں نے پھڑایا ہے اٹھ کے اندھے پھڑیا واپس انہیں دیتا ہے بین لگا ساروں اندھے کو فائر ہو گیا جب پسٹل واپس پکڑ لیا تھا بیٹھتے وقت اس سے فائر لگا ہے بین لگا ہے ساروں نے فائر لگا ہے اس کے باکول یہ ہے کہ جب میں نے اس کی ہاتھ سے پسٹل پکڑا تب فائر لگا ہے آپ کہہ رہے ہیں جب وہ بیٹھا ہے تب فائر لگا ہے ہاں اندھے آتھے جیدو پھڑا لگا ہے نا پھڑ گیا ہے انہیں دو تفاصلہ سے تو بین لگا ہے پھر کیا کنڈیشن تھی آپ لوگوں کی جب اس کو فائر لگا ہے پھر یہ موقع سے فرار ہو گیا تھا فزال تو میں نے اسی وقت یارہ بھائی کو کال کی ہے تو یارہ بھائی نے وہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں تو آگے ساڑا خراب تھی یارہ بھائی وہ بان رہی تھی نہیں جب ہم گئے گزرے تھے نا تو وہ کھڑے پڑے ہوئے تھے میں نے قربان کو کہا یار میں ہاں یار یہ ہم اس کو نہ اٹھا کے موٹس نے بٹھا کے لے جاتے ہیں کال ہو گیا تو آگے سے گاڑی آ جائے گی وہ زندہ تھا ہاں ٹھیک تھا وہ ایک دو باتیں اس نے کہا یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہہ رہا مجھے نہ اٹھاؤ پھر ہم نے اس کو اٹھایا دونوں نے جس بندے کو فائر لگا اس کی کیا آخری لفاظ کیا تھے سار اس نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ایسے اس نے کہا پھر ہم نے اس کو میں نے اور قربان نے وہ کاندھوں سے اٹھایا سیڈیوں کے نیچے لیں میں نے کہ اس کو میرے پیچھے بٹھاؤ اس کے پیچھے وہ بیٹھ گیا پھر ہم میں بڑی سپیڈ کے ساتھ آیا ہوں پٹی ہسپیٹل پانے یارہ بھائی ملی ہے اسے پھر اس میں ڈال کے پھر ہم ہسپیٹل لے گئے ہیں وہاں اس کی ٹریٹمنٹ کروائی ہے تھوڑ دیر بعد اس کی دیتھ ہو گی آپ موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے کس طرح سے ریسٹ کیا نہیں میں کسور میں جا کر خود میں نے گرفتاری دے دی تھی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد شفیق کیا کردار ہے اس میں آپ کا میں سار نائم دے نال صبح گیاں آنا جا لگے آنے گئے ہیں آپ نے بھی ڈرنک کی تھی پھر کھاری علی چنگی سے ڈرنک کر کے ڈرنک کب سے کر رہے ہیں کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہیں کبھی کدائی کرتے ہیں جی خالی علی چنگی سے بیٹھ رہے ہیں اسے فضال آیا ہے اسے کچھاتے جا گے بیگیں گے ہیں مرنا لے کوئی پیسٹل سی فضال کوئی پیسٹل سی ایک دوسرے دو میں چیک کر آدھرے اے جو دو میں منجیاں ڈیٹھنیاں نے تھوڑا جا بیچے پھانس رائے گا ہے شکریہ